دیکھیں جو پبلک ریلیشنز ہے آپ لوگوں نے پبلکس کے بارے میں پڑھ رکھا ہے میں نے تو پڑھایا تھا آپ کو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ارگنیزیشن کی جو مائکرو اور میکرو انوارمنٹ ہیں ان کے درمیان کچھ اور ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم پبلکس کہتے ہیں یہ وہ انٹیٹیز ہوتی ہیں جس کا کسی بزنس کے اندر دائریکٹ یا انڈریکٹ سٹیک ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے یہ کسی بزنس کو افیکٹ بھی کرتے ہیں اور اسے افیکٹ ہوتے بھی ہیں آپ کو یاد آگیا ہوگا نا میڈیا پبلکس تھے لوکل پبلکس تھے گورنمنٹ پبلکس تھے فائنانچل پبلکس تھے انٹرنل پبلکس تھے آپ کو یاد آگیا ہوگا اچھا اب یہ جو پبلکس ہیں یہ خاص طور پر کسی ارگنیزیشن کے امیج کو بہت متاثر کر سکتے ہیں پوزٹیولی بھی اور نیگٹیولی بھی ہوتا یہ ہے کہ ارگنیزیشنز ان سے غافل نہیں ہوتی اور ارگنیزیشنز کے اندر جو مارکٹنگ کمینکیشن یا پرموشن ہے اس کا ایک خاص طول پبلک ریلیشنز بھی ہوتا ہے یعنی یہ وہ طول ہے جس کے ذریعے سے ارگنیزیشنز جو مختلف پبلکس ہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ ڈیویلپ کرتی ہیں اور اس کو مینٹین کرتی ہیں اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ پوزٹیولی بھی ایمیج آف تی آرگنیزیشن ان پرڈکٹس کو بیلڈ کیا جائے میں مثال دیتا ہوں ایک ہماری لیڈنگ آٹوموبیل کمپنی ہے اس نے اپنی ایک جو ہے وہ ایس یو وی لانچ کی اس کو لانچ کرنے سے پہلے اس نے جو ملک کے نمائن صحافی تھے جو کہ میڈیا پبلکس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اس نے ان کو دعوت دی اور اپنی بہت ساری گاڑیوں کی لمبی جو ڈرائیو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی انہوں نے ان کو زیادی بات ہے کوئی انسینٹیوز بھی ضرور دیئے ہوں گے تاکہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں اور ان کی گاڑی کو ڈرائیو کریں اچھا اب یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے میڈیا میں لکھنے والی لوگ ہوتے ہیں یہ پبلک اپینین میکرز ہوتے ہیں اور یہ اگر انہوں نے ان کو بلایا تو اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے رائٹنگز کے ذریعے سے پبلک کو یہ میسج دیں کہ یہ ایک بڑی اچھی گاڑی ہے یا وہ اپنے تجربے کو ان کے ساتھ شیئر کریں اور انڈریکٹلی لوگوں کی رائے کو پبلک اپینین کو متاثر کریں اسی طرح سے آرگنیزیشنز لوکیلٹی جن میں وہ پریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہاں سپورٹ نیٹورک بناتی ہیں کچھ ایونٹس آرگنائز کرتی ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی وہ مختلف جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ مختلف جگہوں پر کلیبوریشنز کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہو روڈز کے اوپر جو ٹریفک پولیس ہے اس کا میسج لگا ہوتا ہے اور اس کے میسج کو پرنٹ کروانے میں ان کے ساتھ کسی نہ کسی کمپنی نے تابون کیا ہوتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں these all are known as public relation tech tax ایکٹیوٹیز ان کا مقصد ہی ہوتا ہے جو جو public سے ان کو منیج کیا جائے organization اور اس کی products کا اچھا image portrait کیا جا سکے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات clear ہوئی ہوگی thank you very much